موسیقی جنات سے ملاقات کروں گا اور آج کی رات میرے ساتھ تم میں سے وہ جا سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر غرور اور کبر نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی تمام صحابہ الحمدللہ غرور اور کبر سے پاک اور صاف تھے مگر یہ عزت اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو عطا کرنی تھی اور بات سے بات آئی تو عرض کروں چھوٹا سا قط تھا پتلا دبلہ وجود تھا اور صحابہ کرام محبت سے کہتے تھے وعاؤ العلم یہ وہ شخص ہے جس کے سر اور پاو میں گوش اور ہڈی نہیں اللہ نے اوپر سے نیچے تک علمی علم بھر رکھا ہے علم کا تھیلہ علم کا تھیلہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس امت کے سب سے خاکسار سب سے آجیز آدمی اور اللہ کی حکمت یہ کہ ان کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا متکبر اور مغرور ابو جہل تھا اس کا سر انہوں نے کٹا تھا کہ سب سے مغرور کو وہ مارے گا جو سب سے زیادہ آجیز اور خاکسار ہوگا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفتی تھے بڑی شام تھی اور نبی علیہ السلام کی احکامات پر عمل کیسے کرتے تھے حضور جمعہ کا ختم جمعہ کے بعد واضح فرما رہے ہیں ابن مسعود تشریف لائے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اچانک حضور کے سامنے کچھ لوگ چل رہے تھے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ بات حضور نے ان سے کہی عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے ایک پیر مسجد کے اندر دوسرا پیر مسجد کے باہر بیچ دہلیز میں بیٹھ گئے حضور کی بات ختم ہوئی دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے عبداللہ بھائی یہ کیسے بیٹھے ہو آپ آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں ایک پیر اندر ایک پیر باہر کیا ہوا خیر ہے کیا مسئلہ ہے نہیں حضرت مسئلہ کوئی نہیں بات یہ کہ میں مسجد میں آ رہا تھا میرا ایک پیر اندر تھا دوسرا پیر باہر تھا میرے کان میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو یار عبداللہ وہ بات میں تجھے تو نہیں کہتی وہ تو ان کو کہی تھی جو وہاں چل لیتے سرکار یقیناً آپ نے ان کو فرمائی ہوگی مگر میں کیا کروں کہ جب میرے کان میں آپ کے الفاظ آ جائیں پھر ان لفظوں کے برخلاف یہ قدم اٹھانا آپ کی محبت کے خلاف ہے موسیج تیوی یہ کیا کرنے کے لئے یہ کیا کرنے کے لئے یہ کیا کرنے کے لئے